السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے ویسکونسن وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ہمارے جیسے ملکوں میں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب کسی قوم کو کوئی بھی شخص کسی بھی طرح نقصان پہنچاتا ہے اور وہ کرونا کی پینڈیمک کے دنوں میں ہو اس کا تعلق ویکسین سے ہو تو اس کے ساتھ کیسے نپٹا جاتا ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے ویسکونسن سٹیٹ میں ایک اورورا میڈیکل سینٹر کے نام سے ایک ہاسپٹل ہے تو وہاں کے ایک ایمپلائی ہیں یہ جن کا آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سٹیفن برینڈن برگ اب یہ پیشے کے اتبار سے ایک فارماسیسٹ ہیں یہ اس میڈیکل سینٹر میں کام کر رہے تھے چوبیس دسمبر دو ہزار بیس اور پچیس دسمبر دو ہزار بیس کی رات کو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آج یہ تین سال کے لیے جیل میں ہیں یہ پیشے کے اتبار سے یاد رکھیں کہ ایک فارماسیسٹ ہیں انہوں نے یہ کیا کہ موڈرنا ویکسین ہوتی ہے آپ دوستوں کو پتا ہے کہ موڈرنا ویکسین کو عام طور پر تو ہم مائنس بیس سے مائنس پچاس ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھتے ہیں جب اس کو ہم نے رکھنا ہے سٹور کہیں پر بڑے کسی سٹورج ہاؤس میں یا جب اس کو کہیں ہم منتقل کرتے ہیں ایک سے دوسری جگہ لیکن جب کہیں پہ یہ پہنچ جاتی ہے اور اس کو استعمال شروع ہو جاتا ہے تو عمومی طور پہ اس کو ہم جو ریفریجیریٹر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کو دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کہتے ہیں تو وہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے لیکن اگر ابھی ہمیں پتا ہے جبکہ اس وقت جب دسمبر دو ہزار بیس کے بلکل آخر کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہ فیکٹ نہیں بتایا ہوا تھا سی ڈی سی نے کہ جب ایک دفعہ موڈرنا کی ویکسین پنکچر ہو جائے تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ بھی بارہ گھنٹے رکھ سکتے ہیں تو ان دنوں دوستو یہ واقعہ ہوا کہ چوبیس دسمبر دو ہزار بیس کی رات کو اور تین گھنٹے کے لیے اور پچیس دسمبر دو ہزار بیس کی رات کو نو گھنٹے کے لیے یہ جو مسٹر سٹیون برینڈن برگ ہے جو پیشہ کے اعتبار سے ایک فارماسیسٹ ہیں تو انہوں نے ریفریجریٹر سے باہر پانچ سو ڈوزز رکھی اور پانچ سو ڈوزز اس کے بعد انہوں نے واپس ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور اگلے دن ان میں سے جو ففٹی سیون ڈوزز تھی وہ وہاں کے لوگوں کو لگی جن میں وہاں کے ایمپلائیز وہاں کا عملہ بھی شامل تھا اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے لیکن جیسے ہی وہاں کے لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہوا جو انتظامیہ تھی اس کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے باقی جو ساری ڈوزز تھی یعنی پانچ سو میں سے جو ففٹی سیون لگی ہیں تو جتنی بھی باقی ڈوزز تھی ان سب کو ڈسکارڈ کر دیا ان کو پھینک دیا اب اس بات کو لے کے وہاں پہ بہت زیادہ غصہ ہوا لوگوں کو بہت انگزائٹی ہوئی کیونکہ ان کو ایک ایسی ویکسین لگ چکی تھی کہ جس کا جو ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر ہے یا جو ایک ڈائریکشنز تھی ہدایات تھی کہ اس کو کیسے رکھنی ہے اس کی وائلیشن ہوئی تھی اس میں کتاہی کی گئی تھی اب ہوتا یہ ہے دوستو کہ جب یہ کتاہی ہوئی اس کے بعد یہ جو مسٹر سٹیون ہے ان کے اوپر ایک کیس چلتا ہے عدالت میں وہ کیس سنا جاتا ہے اور آج اس کیس کا جب فیصلہ آ چکا ہے ہمارے سامنے تو وہ فیصلہ یہ ہے کہ تین سال کے لیے ان کو سزا ہوئی ہے جیل کی ان کو اپنی جاب سے فوری نکال دیا گیا تھا جو ارورا میڈیکل سینٹر ہے اور تین سال کی جو سزا کے بعد ان کو اگلے جو تین سال ہیں وہ سپر وین میں گزارنے ہوں گے وہ نگرانی میں گزارنے ہوں گے وہاں کی جو ڈسٹرک کورٹس ہیں اور وہاں کا جو پولیس کاملہ ہے ان کے انڈر اور ساتھ ہی ان کو چوراسی ہزار یعنی ایٹی فور تھاؤزن جو امریکن ڈالرز ہیں وہ جرمانہ دینا پڑا ہے وہ بھی اس ارورا میڈیکل سینٹر کو کہ جس کی بدنامی ہوئی یا جس کے ایمپلائیز اور جس کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اس لیے کہ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ان کو جو ڈوزز لگی ہیں وہاں پہ ریفریجوریشن یا ان کا جو ٹیمپریچر کا خیال نہیں رکھا گیا اور اس میں کتا ہی برتی گئی اب جب جج سے یہ کوئیشن پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ جو سزا دی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی انہوں نے ان کو بہت ہلکی سزا دی ہے کیونکہ نا تو ان کا جو یہ ڈاکٹر سٹیون ہیں ان کا نا تو کوئی کریمنل ریکرڈ ہے اور دوسرا انہوں نے بہت زیادہ مافیا مانگی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ اس بات پہ شرم ہے اس بات پہ ان کو بہت زیادہ ان کو تکلیف ہے یہ معذرت کرتے ہیں کہ ان سے کتا ہی ہوئی اور لوگوں کو پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش سے گزرنا پڑا اور ساتھ ہی ان کے وکیل نے ایک توجیح دی تھی کہ یہ اس لیے ان سے غلطی ہوئی کیونکہ ان دنوں میں ایک تو یہ بہت تشویش میں تھے کہ پینڈیمک کے دوران ان کو ڈیوٹیز کرنی پڑ رہی ہیں اور دوسرا ان کی جو بیگم ہیں انہوں نے ان سے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہوا تھا لیکن باوجود اس کے جو جج ہیں انہوں نے تین سال کی جیل کی سزا دی کہ کوئی بھی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ایک ایسے کام میں جس کا تعلق پوری امریکی قوم سے ہے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو میں نے کیوں بنائی ہے اور ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں دوستو آج سے کچھ مہینے پہلے پاکستان میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک سروسز ہاؤسپیٹل ہے ایک بڑا ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہے وہ سٹاف کو بتایا گیا کہ اس نے ریفریجریٹر کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے دو سے آٹھ ڈگری کا وہاں پہ رکھنی ہے لیکن انہوں نے اپنی کتاہی سے اس کو رکھا فریزر کے ٹیمپریچر پہ جس کی وجہ سے وہ جو دوزز تھی وہ نکارہ ہوئیں ان میں سے بہت ساری دوزز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو کتاہی کے بعد بھی جو دوزز ہیں جب آپ ان کو لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ویکسین لگی اور اس کے باوجود ان کی انٹی باڈیز نہیں بنی یا پھر ان کو بعد میں کرونا کی انفیکشن ہو گئی تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کا جو سٹورج ہے وہ پروپر نہیں ہے تو اس کے بعد اگر آپ وہ ویکسین لگا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو یہ ایک بہت بڑی کتاہی تھی اور جہاں تک پانچ سو دوزز پانچ سو پچاس دوزز کا میس ہونا تھا اس کے بارے میں یہ پتا چلا کہ یہ وہی دوزز ہیں جو سینئر بیوروکریٹس پولیٹیشنز اور باقی جو پاورفل لوگ ہیں اور جو ان کے دوست ہیں ان کو لگائی گئی یہ وہی وقت تھا دوستو کہ جس وقت میں ایک ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں وفاقی وزیر ہیں ان کا اور ان کی فیملی کا سکینڈل سامنے آیا تھا ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ گھر میں بلا کے ہیلتھ ورکرز کو ان سب نے ویکسین لگوائی تھی جبکہ ایسی کوئی اجازت نہیں تھی اس سے پہلے کہ اس طرح کے نئے کیسے سامنے آتے سندھ سے یا پنجاب سے تو ایک نیا طریقہ ڈھونڈا گیا وہ طریقہ کیا تھا کہ ایک نئی ایک فسیلٹی کریئٹ کی گئی کہ جس کے ذریعے اگرچہ بظاہر یہ بتایا گیا کہ جو بزرگ لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ویکسینیشن سینٹر نہیں آسکتے تو ان کو جا کے گھروں میں ویکسین لگائی جائے گی لیکن یہ دراصل ایک طریقہ تھا اس کام کو لیگل کرنے کا کہ اگر کوئی وزیر اگر کوئی بیوروکریٹ اگر کوئی پاورفل لوگ اپنے گھروں میں بھی بلا کے اپنے پیاروں کو جو جا سکتے ہیں ویکسینیشن سینٹر پر ان کو ویکسین لگوانا چاہیں تو ایک راستہ مل جائے لیگل ایک الیگل کام کو سب لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کا نہ تو کسی کی گرفتاری ہوئی نہ ہی کسی کو سزا ہوئی باوجود اس کے کہ پانچ سو پچاس ڈوزز اور تین سو پچاس ڈوزز کا ایشو تھا لیکن دوسری طرف آپ وہاں پہ امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ پانچ سو ڈوزز کا ایشو ہے انہوں میں سے ففٹی سیون لگتی ہیں باقی اگرچہ ڈسکارڈ ہوگی لیکن ففٹی سیون جو لگی بھی بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ بھی بہت زیادہ خراب نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پہ تین سال کی سزا ہوتی ہے چوراسی ہزار ڈالر کا جربانہ ہوتا ہے اور اس شخص کو اپنی جاب سے جانا پڑتا ہے یہ اگزیمپل دینے کا بتانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ جب تک ہم بحثیت قوم کے وہ چیزیں جو سینسٹیو ہوتی ہیں وہ حساس ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی ڈیل نہیں کریں گے سمجھنا چاہتے ہیں جو ہمارے میڈیکل کے ایشیوز میں پائی جاتی ہے انتظامی سطح پہ تو اب جناہ ہسپیٹل لاہور جو کہ ایک ٹرشری ہسپیٹل ہے ایک ٹیچنگ ہسپیٹل ہے وہاں پہ قصور کی ایک غریب عورت کو جو فرش پہ لٹا کے ڈرپ لگائی گئی دسمبر کی سخت سردیوں میں اور اس کے اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی اور آج تک اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی دوستو اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوئی چاہے وہ کنفیون کے بارے میں ہو یا انتظامی سطح پہ بھی ہو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ خود تھوڑا محفوظ رہیں آپ چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں